بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بنا رہی ہوں فالسے کا شربت تو یہ بہت ہی مزے کا کھٹا مٹھا سا شربت بنتا ہے اور بہت سے اس کے فوائد ہیں اس میں ویٹامین اے بی سی اس کے علاوہ لہمیات فولاد پوٹاشیوم اور کیلشیوم میں بہت سے کیمیای اجزاء پائے جاتے ہیں تو چلیے بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ کو اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو گرائنڈر کے جگ میں ڈال کے تو ہم اس کو پانی ڈال کے تو اس کو گرائنڈ کر لیں گے فالسے آپ نے لے لینے ہیں جو پکے ہوئے فالسے ہوتے ہیں ریڈ ریڈ سے کلر کے بلکہ میرون میرون کلر کے ہوتے ہیں تو کچے آپ نے بلکل بیچ میں سے کوئی دانیں ہوتے ہیں تو وہ آپ نے نکال دینے ہیں کیونکہ وہ بہت کھٹے سے ہوتے ہیں اور یہ جو پکا ہوا پھال ہوتا ہے اسی کا مزے کا شربت تیار ہوتا ہے تو یہ میں نے جتنے فالسے تھے اس کے جتنا ہی پانی ڈال لیا ہے فالسے میں نے آدھا کلو سے زیادہ لیا ہے اور اب اس سارے گودے کو میں ابھی سٹین نہیں کروں گی کیونکہ اگر ابھی اس سے سٹین کر لیں گے اس کے سارے جو فائدے ہیں اس کے ساتھ ہی ویسٹ ہو جائیں گے تو میں اسی کے ساتھ پکاؤں گی اور اب میں ایک لٹر کے قریب اس میں پانی ڈال دوں گی اور پانی ڈال کے ہم اس کو پکائیں گے بہت ہی مزے کا یہ شربت تیار ہوتا ہے کھٹا مٹھا سا اور پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو پکا لوں گی اور جیسے ہی ہمارا یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو اس کو پھر ہم سٹین کر لیں گے اور دوبارہ سے پھر ہم اس کو چینی کے ساتھ پکائیں گے اور شربت بنانے کے کے لیے ہمیشہ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے اب دو تین اس کو بالا جائیں گے تو پھر میں اس کو سٹین کر لوں گی پانی کو تھوڑا سا اس نے کلر چینج کر لیا لیکن جیسے ہی ہم اس کو چینی کے ساتھ پکائیں گے اس کا کلر دوبارہ سے آ جائے گا بہت ہی پیارا سا اس کا کلر ہوتا ہے اور یہ دیکھئے بگتے ہوئے تقریباً اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں مزید اس کو میں پکاؤں گی اور اب اس کو دوبارہ سے چی طرح سے بالا آ گئے ہیں اور میں اس کو سٹین کر لیتی ہوں اور اب میں اس کو سٹینر سے سٹین کر لوں گی سارے گودے کو اور اچھی طرح سے اس کا جتنا بھی پلپ ہے جو میں نے پکایا ہے وہ نکال لوں گی اور یہ اب ویسٹڈ ہے اس کو ہم ضائع کر دیں گے اگر ہم اس کو پہلے اس کے سٹین کر کے پکاتے تو پھر اس کا سارا جو گودہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی نکل جاتا ہو اور آپ کو جو شربت ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہونا تھا اور سارے ویٹامنزوس میں ضائع ہو جانے تھے اب ایک کلو چینی میں نے لے لی ہے اسی دیکھچے میں میں واپس ڈال لیتی ہوں ساتھ ہی اس کے چینی بھی ڈال دوں گی چینی کا اگر آپ کا میٹھا صحیح ہے تو پھر آپ ایک کلو سے تھوڑی سی کم رکھیں گے اور کیونکہ چینی تو بعض اوقات اتنی میٹھی نہیں ہوتی اب چینی کے ساتھ بھی میں نے اس کو پکانا ہے تقریباً آدھا گھنٹا پکاؤں گی اور جیسے ہی اس کے جاگ اوپر آ جاتی ہے تو یہ آپ جاگ کسی چمچ سے کسی سٹینر سے آپ اس کو ساتھ ساتھ یہ اتارتی جائیں گے اور یہ جاگ اس کے اوپر سے اتارنا ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ جاگ اتارتے جانا ہے جیسے جیسے وہ بالاتے جائیں گے اس کی جاگ اس کو اتارتے جانا ہے اور اچھی طرح سے میں اس کو جتنی بار اوبال آئیں گے ساتھ ساتھ اس کی جاگ آتی جائے گی یہ اتارنی ضروری ہوتی ہے اور یہ دیکھئے پکتے ہوئے تقریباً اس کو 20 منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو سٹینر کی مدد سے بھی جاگ اس کی پر سے اتار رہی ہوں میں ساری اس کی اتار دوں گی کافی ساری میں نے اتار دی ہے کلر تو اس کا ویسے ہی بہت پیارا سا ہوتا ہے لیکن میں اس میں تھوڑا سا بلکل کلر ایڈ کروں گی میں ویسے وائٹ کرتی ہوں جو فوڈ کلر ہوتے ہیں وہ بھی کمی یوز کرتی ہوں جہاں پہ ضرورت ہو وہیں پہ استعمال کرتی ہوں زیادہ تر تو میں جو نیچرل اس چیز کا کلر ہوتا ہے وہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے تو ویسے ہم تیار کرتے ہیں اپنے لئے تو میں کلر وغیرہ اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرتی لیکن میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ جو کمرشل طریقے سے بناتے ہیں تو پھر اس میں کلر بھی ضرور ایڈ کرتے ہیں تو پکتے ہوئے اس کو کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن جب آپ کو فیل ہو کے اس کی تھک سا ہو گیا ہے اور اس کی تارسی بننی شروع ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ شربت کی کنسسٹنسی کیسی ہوتی ہے تو پھر جیسے ہی آپ کو فیل ہوگا کہ یہ شربت تیار ہو چکا ہے تو آپ اس کا چولہ آف کر دیں اور پھر میں اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لوں گی پھر پاتھر میں ڈالوں گی شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اس کے پر سے جو باقی کی تھوڑی سی جاگ ہے وہ بھی میں اتار دوں گی اور بلکل تھوڑا سا میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں ریڈ کلر بہت تھوڑا سا میں اس میں کلر ایڈ کی ہے تو اس کو میں دو منٹ پکاؤں گی اور پھر میں اس کے نیچے سے چولہ آف کر دوں گی اور یہ دیکھئے ویوورز شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے فالسے کا اور میں اس طرح ہاتھ سے لگا کے چیک کر رہی ہوں تو اس کی ہاتھوں کے چپک رہا ہو تو اب سمجھ جائے یہ شربت تیار ہو چکا میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں اور یہ شربت میں استعمال ہوتا ہے یہ آپ ڈالنا چاہے تو ڈالنے ورنہ ادروائز اس سے اس کی ہشکو بہت اچھی سی آتی ہے تھوڑا سا چھوٹے چمچ میں میں نے ڈال کے تو وہ اس میں ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ آپ روز وارٹر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کا جو فائدے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو اب میں شربت تیار کرتی ہوں میں نے اس میں آئس لے لیا ہے شربت لے لیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا پانی ڈال لیتی ہوں اور چینی ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس میں کیونکہ اس میں ہم نے کافی اس کو میٹھا بنایا ہے اسی لئے چینی زیادہ یوز کی ہے میں بعد میں چینی ایڈ نہ کرنی پڑے اچھی طرح سے میں اس کو مکس کال لیتی ہوں اور اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا کالا نمک جو کہ ضروری ہے اس کے فائد کو ڈبل کر دیتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی اس سے بہت اچھا سا ہو جاتا ہے فالسے کیونکہ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں اس کا کھٹا اور میٹھا دونوں ہی ذائقہ ہوتے ہیں اس میں تو یہ دیکھئے بہت مزے کا ہمارا فالسے کا شربت تیار ہو چکا ہے گرمی سے بچاتا ہے جو لول لگی ہو بچوں کو اس موسم سے بچاتا ہے جو اب جون کے مہینے میں جو موسم شروع ہو رہا ہے کافی سارے شہروں میں تو اسٹارٹ ہو چکا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سیالکٹ میں تھوڑا ابھی تک موسم بہتر ہی ہے تو یہ گرمی کے موسم میں شربت بنائیے اور یہ بہت ہی فائدے کا شربت ہے اور بچوں کو ضرور دیں تو چلیے آپ رکھی ہوئی ہیں اللہ اپنے پیاروں کا چیچی سے ڈیشیز بنا کے مجھے رکھیے دعا میں یاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تم کو ہشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے ہمارے گروں میں ہمیشہ حلال رزق عطا کریں اللہ تعالیٰ غرور سے بچائے آجزی میں رکھیں اور دوسروں کے لئے حسانیہ پیدا کیجئے تک اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی حسانیہ پیدا کریں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور رسیبی کے ساتھ اللہ حافظ